تو یہ جو مومن نے شیر پڑھا یہاں نعرہ مارا یہ جذبہ کا ولایت نظری جتنے زور سے انہوں نے نعرہ مارا کوئی سوال ہی ہے کہ اتنی ولایت عملی میرے اندر ہے میں اتنے زور سے صبح کی نماز پڑھتا ہوں تو سپر پاور مولا ہے لیکن کیا اس سپر پاور سے میرے اندر کتنا پاور آ رہا ہے کتنا پاور ہے کہ میں چرس چھوڑوں کتنا پاور ہے کہ میں بھنگ چھوڑوں کتنی اطاعت ہے کہ میں صبح کو میٹھی نین کو چھوڑوں کہ وہ علی کے در تک پہنچنے کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے ہمارے استاد اخلاقی بہت پیاری مشاہ دیتے ہیں یہ ہے میرے ہاتھ کا تلوہ اگر یہاں پہ کوئی ٹیک سولیشن لگو ہے آپ اس کو کھینچ کے اتارو درد نہیں ہوگا لیکن اگر میرے ہاتھ کے پیچھے وہ ٹیک سولیشن لگے کھینچو گے تو درد ہوگا کیونکہ اس ہاتھ کے پیچھے بال ہیں فرما بلکل اسی طرح جب انسان علی کے در پہ جائے اگر اس کا دل مختلف چیزوں میں جگڑا ہوا ہو تو جان ہی پائے گا تکلیف ہوگی لیکن اگر خواہشوں کو ہاتھ کے تلوے کی طرح صاف کر دے گا تو جب روح بھی نکلتی ہے نا بدن سے تو بلکل اسی طرح تکلیف اسے ہوتی ہے جس نے بالوں کی طرح اپنے وجود میں دنیا کی خواہشوں کو چھپایا ہوا ہے لیکن جس کا ہاتھ بلکل صاف ہے اب یہ جاتا ہے نا تو قاسم کی طرح کہتا موت لی احلام من العظم موت ہمارے لئے شہد سے زیادہ میفی ہے تو فرمائے بند خدا تجھے پیدا ہی اسی لئے کیا تاکہ تُو صاحبِ کرامت بنے اتنے موجزِ علماء کے موجود ہیں لیکن اگر انسان پڑھے آپ بھی کر سکتے ہیں لیکن شرط یہی ہے کہ میدانِ توحید اور میدانِ رسالت اور میدانِ ولایت میں وہی داخل ہو سکتا ہے اللہ نے شرط رکھ دی لَا جَمَسُهُ لَلَّا متحرون جب تک تو اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ نہیں کرتا شرطِ قرآن بھی یہی ہے کہ قرآن کا صفحہ ہے بغیر وضوح کے قرآن کے لفظوں کو تُو ہاتھ نہیں لگا سکتا تو بغیر طہارت کے علی کی ولایت کے میدان میں تُو کیسے داخل ہو سکتا ہے تب ہی ہے کہ اگر حسین کی زیارت کو جاؤ تو پہلے غسلِ زیارت کیا کرو صاف لباس پہنا کرو وضوح کیا کرو اور دروازے میں ایسے داخل نہ ہوا کرو پہلے اذنِ دخول پڑھا کرو آدخلو یا اللہ آدخلو یا نبی اللہ آدخلو یا مولاتی یا فاطمت الظہرہ آدخلو یا ملائکت اللہ اے خدا کیا میں داخل ہو سکتا ہوں یا رسول اللہ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں بی بی سیدہ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں اے ملائکت اللہ جو اس بقعہ مبارکہ میں بیٹھے ہوئے ہو کیا اجازت ہے میں علی کے محضر میں آ جاؤں یہ درس دیا جا رہا ہے عدب کا درس دیا جا رہا ہے کہ ایسے ایلام کی محفل میں نہ آیا کرو باعدب ہو کر آیا کرو اگر بے وضو کوئی مجلس میں بیٹھا ہے یہ بے عدبی علی ابن ابی طالب کیا ہے اگر نجس لباس لے کر علی کا ذکر کر رہا ہے یہ بے عدبی علی ابن ابی طالب کیا ہے لیکن جب تُو پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے تو اب تمہارے اندر یہ اہلیت ہے کہ تُو پاکوں کی محفل میں بیٹھ سکے تو معصوم فرماتے ہیں بلب تو بلب ہے نا مثال کے طور پر ایک بلب فیوز ہے ایک بلب آون ہوتا ہے فیوز بلب بلب ہی ہے لیکن اس میں روشنی نہیں ہوتی لیکن جو بلب روشن ہے وہ خود بھی روشن ہے وہ آپ کو بھی روشن کرتا ہے اگر تیرے اندر ولایت آ گئی تو خود بھی روشن ہو جائے گا اور اپنے اطراف میں قلندر کی طرح بستیوں کو بھی روشن کر دے گا یہ روشنی تمہارے اندر آلوائے پیدا کرنا چاہتے ہیں جس سے پوری دنیا محروم ہے